بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسے آپ لوگ امید کرتی ہوں آپ لوگ ٹھیک ہوں گے آج جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی ڈیلیشیز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گے چکن انچلاڈا کی ریسپی تو بہت ہی مزیک اس کو بے کرنا پڑتا ہے بہت کرسپی بنتے ہیں تو چلیے چکن انچلاڈا بنانے کے لیے یہ میں نے ایک کیجی بریسٹ کا چکن لیا ہے چھوٹے چھوٹے پیسز میں اور دو چمچ اس میں میں نے جنجر کا پیس شامل کیا ہے ایک ٹیبل سپون بھار کے تندوری مسالہ ہے یہ آپ چکن تکہ مسالہ شامل کر لیں اور ایک ٹی سپون بلیک پیپر ہے چکن کو میرینیٹ جو ہے میں کروں گی پہلے تو اس میں اب میں سپائسز ڈالوں گی ایک ٹی سپون میں نے سال ڈالا ہے یہ کریش چلی ہے ایک ٹی سپون یہ کھوٹا ہوا گرم مکس مسالہ اور دہی کی تقریباً میں جو ہے دھائی سپون شامل کروں گی دھائی سے تین ٹیبل سپون جو آپ شامل کرنا چاہیں تقریباً تیس سپون آپ ڈال سکتے ہیں تو میں نے دھائی شامل کی ہیں چکن کو میرینیٹ کر کے آپ کے پاس اگر ٹائم ہو تو اوور نائٹ رکھ لیں یہ ریٹ چیلی پاورڈر ہے ہاف ٹی سپون تو چکن اگر اوور نائٹ رکھ لیں بہت اچھی بات ہے لیکن میں تقریباً ایک دو گھنٹے کے لیے رکھوں گی اور پھر اس کو جو ہے بنا لوں گی تو اس کو کلر دینے کے لیے میں اس میں تقریباً ہاف ٹی سپون سے تھوڑا سا لیس ریڈ فوڈ کلر ڈالوں گی تاکہ اس پہ اچھا سا ریڈ کلر کا کلر آ جائے جیسے چکن تکے کا کلر ریڈ ہوتا ہے ویسے تو اچھی طرح اس کو مکس کر لیتی ہوں رکھتی ہوں اس کو رکھ کے پھر دوسرا پروسیجر سٹارٹ کرتی ہوں نیکس ٹیپ ہمارا یہ ہے کہ کرائی کو میں نے گیس پہ رکھ دیا ہے اور اس میں میں تقریباً تین ٹی بل سپون بھرکی اویل شامل کر رہی ہوں تو چکن جب تک میرینیٹ ہوتا ہے ہم اس کے لیے ایک سوس بنا لیتے ہیں تو میں نے تین ٹی بل سپون اویل شامل کیا ہے اور ایک میڈیم سائز کا پیاس تھا اس کو چھوٹا چھوٹا کاٹ کے وہ شامل کیا ہے تو اس کا تھوڑا سا کلر چینج کر لیتی ہوں پیاس کا یہ دیکھیں تھوڑا سا کلر اس کا چینج ہو چکا ہے اس کے لیے ایک سپیشل سوس ہوتی ہے وہ میں بنا رہی ہوں یہ تین ٹی بل سپون بھرکی میں نے ایک کین لیا ہے اگر آپ کے پاس فریش ٹی بل سپون بھرکی تو پانچ سے چھے عدد فریش ٹی بل سپون بھرکی کو چھوٹا چھوٹا کٹ کے وہ شامل کر لیں تو اس کو تھوڑی دے در مکس کروں گے میں اور پھر میں اس میں تھوڑی سی سپائسز ڈالوں گے یہ ہمارا ایک سوس بنے گا جو یہ چکن انچلادا میں یوز ہوگا بلیک پیپر جائے کی ہاف ٹی سپون یہ اوریگانو ہے اور بیزل ہے ایک ایک ٹی سپون اگر آپ کے پاس پیزا سپائسز ہوں تو وہ ڈال دے پیزا سیزنیل سیزننگ تو اور ایک ٹی سپون اس میں سول جائے گا اب اس کو میں اچھی طرح مکس کروں گی اور تھوڑا گاڑا ہونے تک اس کو کوک کر لوں گی یہ جو اس میں تھوڑا سا پانی ہے وہ رائے کرنا ہے سوس تھوڑا سا تھک جائے تو اس کو میں تھوڑا سا تھک کر لیتی ہوں تقریباً پانچ منٹ کے اندر یہ جو ہے اتنا تھک ہو گیا ہے جتنا مجھے چاہیے آپ دیکھ سکتے ہیں ایسے اب اس کو میں اتار دوں گی سوس کو ہے جب وہ میں نے نکال دیا ہے اب اسی ہانڈی میں میں اس کے چکن کو تیار کروں گی 3 ٹیبل سپون بھر کے میں نے جو ہے اویل لیا ہے اس سوس کو میں تھنڈا کر لوں گی اس کے بعد مجھے اس کو بلینڈر میں ڈال کے پیس لینا ہے تو وہ بھی تھنڈا ہو رہا ہے تو تب تک میں اپنا چکن تیار کر لیتی ہوں تو چکن کو تقریباً دو گھنٹے کے لیے میں نے میرینیٹ کر کے رکھتیا تھا اگر اوور نائٹ آپ کر کے رکھ سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے تو یہ ڈش کے لیے اگر آپ چاہیں تو سوس اور چکن آپ اگلے دن بنا لیں تاکہ اس دن آپ کے لیے بہت زیادہ کام نہ ہو تو اس چکن کو بس مجھے دم پر رکھ کے پکانا ہے جب تک اس کا پانی یہ پانی چھوڑے گا پہلے اور پھر اس کا پانی ہشک ہوگا تو یہ پھر تیار ہو جائے گا جب گل جائے گا تو مجھے اس سے بند کر دینا ہے تو کور کر کے رکھ دیتی ہوں تاکہ یہ اپنا پانی چھوڑے اب یہ دیکھیں پانچ منل کے بعد میں نے اس سے کھولا اچھی طرح اس نے پانی چھوڑ دیا تو اب اس کو میں ڈرائی کر لوں گی پانی کو اور چکن کو گلا لوں گی جب گل جائے گا ہمارا چکن تکہ تیار ہو جائے گا تو اس کے آگے والا سٹیپ جو ہے پھر میں آپ کو دکھاؤں گی کہ ہمیں وہ کیا کرنا ہے تو بس اس کو جو ہے اچھی طرح جو ہشک ہونے تک پکانا ہے پانی کو اور چکن کو گلا لینا ہے دم دے کر پکاؤں گی دھکنا دے کر پکاؤں گی میں اس سے چکن جلدی کلتا ہے اور اور پانی شامل کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی اسی دہی کے پانی میں اور اپنے پانی میں پھر یہ گل جاتا ہے ڈال رہی ہوں تھوڑا فرائنگ پان میں اور یہ ریڈ کلر اور یالو اور گرین بیل پیپر جو ہیں ان کو میں فرائی کر لوں گی تھوڑی دیر کے لیے اگر آپ کو پسند ہوں تو شامل کریں اگر نہیں تو سکپ کر دیں اس پارٹ کو لیکن میں شامل کروں گی اس سے بہت اچھا ایک ٹیسٹ آتا ہے جیسے پیزی کی ٹیسٹ ہوتی ہے ویسے ہی تو بیل پیپر جو ہیں وہ بھی ہماری فرائی ہو گئی ہے آپ یہ سوس اور چکن کال جو میں نے بنائے تھے وہ ریڈی ہیں تو اب نیکس سٹیپ جو ہے وہ میں دکھاؤں گی آپ کو یہ ہے چیز 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 لی ہے میں نے اور یہ وہ فرائی کی جو میں نے کی تھی بیل پیپر وہ ہیں یہ جو ہیں ریپ ہیں وائٹ پلین کلر کے ریپ اگر آپ مل سکتے ہیں تو سیڈڈ بھی لے سکتے ہیں اب یہ سوس ہے جو اس کو میں ٹرے میں پہلے تھوڑ تھوڑ ڈالوں گی سوس بھی تھنڈا ہے اور چکن بھی تھنڈا ہے کیونکہ یہ پہلے کے بنے ہوئے ہیں تو اگلے دن کے بنے ہوں تو بھی چال جائیں گے کیونکہ جب یہ اوون میں بیک ہونے کے لیے جائیں اس میں میں ایک ایسے ٹیبل سپون سوس لگاؤں گی پہلے یہ سوس میں نے پیس لیا تھا جیسے آپ کو میں نے بتایا تھا کہ میں اس کو تھنڈا کر کے پیس لوں گی بلینڈر میں اب یہ چکن اس میں لگاؤں گی میں اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ انین بھی یوز کر سکتے ہیں اس کی فیلنگ میں ایسے جیسے بیل پیپر لگاؤں گی تو یہاں چکن بیل پیپر اور پیاز اگر آپ کو پسند وہ لگا لیں لیکن مجھے بچے پیاز نہیں کھائیں گے تو پھر میں صرف ایسے چکن لگانے کے بعد میں نے پھر وہ جو فرائی کی تھی تھوڑی سی بیل پیپر وہ لگا لی ہیں اب اس میں تھوڑا سی چیز ڈالوں گی اب اس کو مجھے کر دینا ہے ٹائٹ لی ریپ اگر آپ کی طرف ریپ نہیں ملتے تو آپ میدے کے پتلی پتلی روٹیاں بنا کے بھی ریپ بنا سکتے ہیں ایسے ریپ بنانے کے بعد مجھے ایسے ریپ لگانا ہے تو باقی ریپ میں بنا کے میں یہاں لگا لیتی ہوں ایسے تین ریپ میں رکھے ہیں تاکہ کام جلدی ہو جائے تین وں کو ایک ہی بار سوس لگا کے ایک ہی بار چکن لگا لوں گی میں تاکہ تین ریپ ایک بار میں تیار ہو جائے یہ تھوڑا کام جلدی ہو جائے کیسے ایک ایک کرنے سے آپ بہت زیادہ ٹائم ویسٹ ہو جائے گا لیکن اگر آپ تین وں کو ایک بار کریں گے تو پترہ جلدی ہو جائے گا ایسے آپ میں اس میں لگا لوں گی چیز آپ کو جتنی پسند ہے آپ اتنی ڈال لیں اندر لیکن میں تھوڑ کم ڈال رہی ہوں کیونکہ اوپر سے بھی چیز ہی ڈال کے بیگ کر مجھے یہ دیکھئے ریپ سارے میں نے تیار کر لیے ہیں اب نیکس سٹیپ ہو یہ ہے کہ سوس ہے اس پر سارا ڈال نا اچھی طرح ان کو اوپر سوس سے کور کر نا ہے اچھی طرح سوس لگا کے ان کو اوپر سے اگر آپ کے پاس یہ والا سوس نہ ہو تو پاس سوس لے اس کو تھوڑا تھک کر اس میں تھوڑی سی بلیک پیپر ملا کے پاس سوس بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کو گھر پہ نہ بنانا ہو سوس تو سوس میں نے اچھی طرح لگا لی ہے آپ اس پر میں چیز شامل کروں گی اوپر جیسے ہم پیزے میں چیز شامل کرتے ہیں اچھی طرح اوپر سے ٹاپنگ اس کو بھی اچھی طرح میں چیز سے کور کروں گی یہ بیک ہوں گے تو چیز جو ہے اچھی سی ہونی چاہیے اوپر تاکہ وہ اچھی طرح بیک ہو تو اچھی ٹھک سی میک لی لگا لوں گی جیس کی اور آپ اس کو میں اوون میں رکھوں گی اوون کو میں نے دس سے بارہ منٹ پہلے پری ہیٹ کر لیا ہے اور بارہ منٹ قریبا لگیں گے جب تو یہ تیار ہو جائے گا یہ دیکھ ایسا کلر جب آ جائے تو آپ کا چکن انشلا بلکل تیار ہیں آپ ان کو تھوڑا سا تھنڈا کر پھر آپ ان کو میڈل میں سے کٹ کے ایک ریپ کھانا ہو دو کھانے ہوں تو آپ کھائیں ایسے بہت ہی مزے کی ریسیپ لیکن بہت ہی مزے کی ہے تو انشاء اللہ میں ملوں گی آپ کو نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ